سورہ مریم ہے اور یہ ایک آیت میں تولے سامنے تلاوت کیتی ہے اس آیت تو پہلے اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ اللہ دے نبی الرسول آئے اور اللہ تعالیٰ دے سامنے سجدے کر دے سی روندے سی نماز پڑھ لی بعض وڑی جڑی نسلہ آئی ہیں انہوں نے نماز نوزائے کر دیتا اور نماز نوزائے کرنے کے نتیجے پھرے ہویا بھی وہ بے لگام ہو گیا اپنی خواہشات دے پچھے لگ گیا جو جی چاہا کرنے لگ پہنے میں نے مانی ہے کوئی لگام نہ رہی فساو فیل کہوں نے گئی ہے تو ان قریب وہ لوگ جہنم جانگے وہ دا بحلن بڑھ گے ہون اگر کیا جانا کہ نماز جدا شخص نہیں پڑھتا اور مسلمانوں نے رہبر انہوں نے لیڈر انہوں نے صدر انہوں نے ممبر بن گئے اہل نہیں مسلمانوں نے حیرانی ہوں انہوں نے نماز جانا کی تعلق حالانکہ قرآن مجید دی سید نے نشان دی کر دی پھر جدو نماز کوئی نسل چھڑ دیں دی پھر دین دی جڑ کٹی دیں گے سکنا شروع ہو جانا درخت در دین دی بنیاد نماز ہے اس تو جنن اللہ دے رسول نبیہ ایک بھی ایسا نہیں جزی شریعت اللہ درانے قامت صلاح دا حکم نے نماز دیں ٹھیک طریقے نہ دا کرو در کفے مسلم نسال خنجر قاتل فخشاو بغیہ من کرے اکبال آن دے جس طرح پنجا آنا اس طرح مسلمان دے نماز دی خنجر دی ترہاں اور بے حیر بدکاری قتل کرنے آدمی نے لے گناہ نہیں آنے اگر قدی پھس لیا بھی اگری نمازنیوں نے شرم دلاؤنے میں لڑے اللہ دے سامنے حاضری دینا لڑے گناہ کرو معافی منگو کا توبہ کرو کا اس پاروں نے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایک نماز تے دوسری نماز ادھے درمیان اور ایک جمعہ تے دوسرے جمعہ دے درمیان جنیاں غلطیاں انسان کو ہندیاں اے نمازن اور جنیاں جمع اے ربڑا بے لکر انہوں نے مٹا دن دے مالام تغشل کبائر بشارت سے کبندہ کبیر گناہ نہ کرے اے شرطنوں عام طور سے لوگ پر آدن دے پر کبیر کرنوارنو نماز اور جمعہ کچھ پیدا نہیں دے وڈے وڈے گناہ جنہاں نے منع کیتا ہے جنہاں جنہاں جہانم میں آ جنہاں نے آکھا میرا غزب اور لانت ہے انہوں نے فیدہ نہیں دے چھوٹے چونکہ مومن جنہاں اللہ تعالیٰ نے مندہ وڈے گناہ سے جاندہ ہی نہیں بالکل کام داری جا جو میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی نے فرما ہو دے منافقے سمیدہ بے گناہ کی یا نکتے مکھی بیٹھی اٹھا دی اوڈے نظری گناہ کوئی شہر نہیں ممولی سمیدہ مگر مومن ہر ویس طرح کام داری جنہاں پہاڑ ہے اور میرے پھڑے گناہ ہوگا ایک گناہ ہوگا ہون میں اللہ کے سامنے کی جواب دوں گا تو نماز قاتل پہشاہ و بغیہ منکر اگر علام اقبار امطلاللہ فرما ہو دے جس طرح سپی چھ موٹی ہوں دا لا الہ باشد صدف گوھر نماز لا الہ الا اللہ کلمہ تحید ایک سپی ہے اور اسے موٹی کھڑا نماز نماز اگر کلمیں جو نہیں جمزی تو جس طرح سپی بیکار ہونا اتنے ہی ہوجہ کلمہ بیکار ہے نماز سے چاہیے کہنا ہے اسے کلمیں جو جدار ہوئے اسے اندر اللہ دی یعنی محبت اور شوق پیدا ہو جائے کہ جنہوں ہندہ لا الہ الا اللہ میرا کوئی معبود نہیں میرا کوئی مقصود نہیں میرا کوئی مقصود نہیں میں صرف ایک کہا راضی کرنا میری زندگی کا مقصود ہے اسے چاہیے نماز پر کوئی نہ آبے سر کی لا الہ باش و صدقہ نماز قلب مسلم را حد جیس کر نماز جہاں مکہ جا کے حد کر لیا فرمایا اتنا مستر چاہ کے اور وقی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا مستر اللہ نے کراں چاہیے کہا رہا او بیت اللہ وڈا ہے یہ بیوت اللہ اللہ نے کرا رہا ہے جہاں وضو کر کے آنڈا ہر قدم سے ایک ایک نیکی ایک درجہ بلاند ایک گناہ مواف موسیقی